اسمی لحرمان رحیم ویلکم ٹو کلاس ایت سبجیکٹ ہیسٹری چیپٹر نمبر ون ورطانوی اقتدار کا استقام اور ٹاپک سے اس نے ہمارے پاس ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ اور ملکہ وکٹوریا کا اعلان پاکو ہند میں انگریزوں کا نظم و نزک انگریزوں کا تعلیمی نظام معاشرتی اور اقتصادی پولیسی اور مواصلاتی نظام اور ایکٹ انڈیا ایٹین سکسٹی ایٹ ایٹین نائنٹی ٹو نائنٹین زیرو نائن اینٹین نائنٹین سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار پسے منظر کیا تھا اس کا جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار ہوا تو اس کا پسے منظر کیا تھا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں سولوی صدی ایسی میں یورپی اقوام نے نو آبادیات حکمت عملی اپنائی جس کے تحت وہ کمزور ممالک کی طرف تجارت کی غرصے جاتے تھے اور پھر ان علاقوں پر قبضہ کرتے تھے یورپی سیاہوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کیا اس طرح یورپی اقوام نے تجارت کی غرصے ہندوستان کا رخ کیا ان میں ہالینڈ، فرانس اور انگلستان برطانیہ کی اقوام نمائیہ تھی انگریزوں نے تجارتی وقاصت کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا یہ کمپنی تقریباً دو سو سال تک پاکوں ہند میں اپنا اثر و رسوخ مستحکم کرتی رہی یہ کمپنی اکتیس دسمبر سولہ سوکو ملکہ برطانیہ السدد اول کی منظوری سے قائم کی گئی اس کمپنی نے سولہ سو دس اور سولہ سو گیارہ میں پہلی تجارتی چوکیاں ہندوستان کے شہر و مدراز اور بمبئے میں کام کی بریصغیر پاکوں ہند میں انگریز تجارت کی غرص سے آئے انگریز اپنے وفادات کی روشنی میں اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہاں کے حکمرانوں اور بحث عوام کی حالت دیکھ کر انگریزوں نے یہاں پاؤں جمانے کے منصوبے بنائے وہ اس مقصد میں کامیاب رہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کیا اور انہوں نے توسی کی پالیسی اختیار کی نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد انگریز بہت تیزی کے ساتھ پاکوں ہند میں پھیلنے لگے اٹھارہ سو تیرالیس میں سندھ اور اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب پر قابض ہوئے نواب آف عوض کی ریاست عوض پر اٹھارہ سو چھپن میں قبضہ کیا گیا کئی وجوہات کی بنا پر انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی جسے جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی اور سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ تھی اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی تھی اور پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے اور یہ وہ جنگ تھی جس پر بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا قانون حکومت ہند ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ اب ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ جو ہے اس میں کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پاکو ہند میں پہلے سرکاری قانون کو ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ کہا جاتا ہے ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ کسے کہا جاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پاکو ہند میں پہلا سرکاری قانون جو تھا ٹھیک ہے پہلا سرکاری قانون جو نافذ کیا گیا اس کو جو ہے ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ کہا جاتا ہے یہ قانون برطانیہ کے قانون ساز ادارے پارلیمنٹ نے ہندوستان کے لیے بنایا اس قانون پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کئی اعتراضات کیے لیکن اس کے باوجود اس ایکٹ کو منظور کیا گیا اس کے اہم نکات یہ تھے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا اور تمام اختیارات تاج برطانیہ کو دیئے گئے ہندوستان میں ایک گورنر جرنر مقرر کیا گیا جسے وائس رائے بھی کہا جاتا تھا وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا اور سیکرٹری آف سٹیٹ سے ہدایت حاصل کرتا تھا ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کو بھی انگریز حکومت کے قبضے میں دیا گیا نمبر فور برطانوی کا بینہ میں ایک وزیر سیکرٹری آف سٹیٹ کے نام سے مقرر کیا گیا وہ گورنر جرنر کو ہدایات جاری کرتا تھا نمبر فائف ایسٹ انڈیا کمپنی کی اختیارات کو تاج برطانیہ کے حوالے کرنے کا اعلان وائس رائے آلہ باد دربار میں کرے گا تاریخ پاک و ہند میں یہ ایکٹ بہت اہمیت کا حامل ایک کون سے ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ایکٹ ایٹین شفٹی ایڈ جو کہ کیا تھا پہلا سرکاری قانون تھا ٹھیک ہے تو تاریخ پاک و ہند میں یہ ایکٹ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تقریبا دو سو سال پر محید قبضے کو ختم کیا گیا اس کے ذریعے پاک و ہند پر انگریزوں نے براہ راز تاج برطانیہ کا اقتدار قائم کیا جو تقریبا نوے سال تک قائم رہا ملکہ وکٹوریا کے اعلان کی نمائی خصوصیات سالنٹ فیچر آف ملکہ وکٹوریا کے اعلان کی نمائی خصوصیات یکم نومبر اٹھارہ سو اٹھانون کو ٹھیک ہے اٹھارہ سو اٹھانون کو کیا ہوا تھا پہلا سرکاری قانون جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا اس کی جو ہے تو بہت زیادہ اہمیت پاک و ہند کی تاریخ میں تو یکم نومبر اٹھارہ سو اٹھانون کو گورنر جنرل کیننگ نے آلہ باد میں دربار منعقد کیا اور ملکہ برطانیہ کا اعلان پڑھ کر سنایا اس اعلان کی اہم خصوصیات مندرجہ زیل تھی پہلے یہ اعلان دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار تاج برطانیہ کو منتقل کرنا تھا اس اعلان کے ذریعے ملکہ نے پاک و ہند پر براہ راست برطانوی حکومت قائم کی نمبر دو عوام کو بتایا گیا کہ وہ حکومت ہند کے وفادار ہیں کیونکہ وہ ملک برطانیہ کے نمائندے ہیں نمبر تین کیننگ کو برسغیر پاک و ہند کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا گیا پہلا گورنر جنرل پاک و ہند کا کون تھا کیننگ تھا اسے ہدایات دی گئی کہ وہ ملکہ کے احکامات سیکیٹری آف سٹیٹ کے ذریعے وصول کریں گے نمبر چار ملکہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کسی ملک پر جاہریت کرے گی اور نہ ہی کسی اور کو جاہریت کی اجازت دے جائے گی شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کا احترام کیا جائے گا نمبر پانچ پاک و ہند میں عوام کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا نمبر چھے مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کی جائے گی نمبر ساتھ ریایہ کو غیر جانبداری قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا نمبر آٹھ قانون بناتے وقت پاک و ہند کی عوام کے مذاہب رسم و رواج اور عادات وغیرہ کو مدد نظر رکھا جائے گا نمبر نو امن و امان کو اولیت دی جائے گی اور انگریزوں کو قتل کرنے کے علاوہ ہندوستانیوں کی باقی تمام غلطیاں ماف کی گئیں ملک برطانیہ کا یہ اعلان پاک و ہند کی سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل تھا یہ اعلان انیس سو سترہ تک نظم و نس کی بنیاد رہا یعنی کہ انیس سو سترہ تک جو ہے تو یہ جو ملک وکٹوریا کا اعلان تھا یہ جو ہے اسی طریقے سے اسی بنیاد پر یہ ہے تو قائم رہا اس کی اوپر جو ہے تو عمل ہوتا رہا ہومورگ جو ہے ڈیر سوڈنٹس اس کی طرف چلتے ہیں مختصر سوالات اور جوابات سوال نمبر ایک ایس انڈیا کمپنی کس کی منظوری سے قائم ہوئی جواب یہ کمپنی اکتیس سسمبر سولہ سو کو ملک وکٹوریا الزبت اول کی منظوری سے قائم ہوئی سوال نمبر دو ایس انڈیا کمپنی سے کس کو کب اقتدار منتقل کیا گیا جواب اٹھارہ سو اٹھاون میں ہندوستان پر ایس انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا اور تمام اختیارات جو ہے تاج برطانیہ کو دیے گئے مفصل سوال نمبر ایک ملک وکٹوریا کے اعلان کا ہندوستان کے لوگوں پر کیا اثر ہوا اور تفصیلی سوال کا جواب پیچھے سلائیڈ میں موجود ہے اور آپ نے یہ ہومورک اپنی نوٹ بکس کی اوپر کرنا ہے اور جس سلائیڈ کے جو ویڈیو آپ کو جس ڈیٹ پر دی جائے آپ نے اسی ڈیٹ کے مطابق اپنا ہومورک جو ہے تو وہ کرنا ہے اور سلائیڈ کے اوپر جو لانگ کسٹن اس کا آنسر موجود ہے اور شارٹ کسٹن جو ہیں تو ان کے آنسر آپ کو یہاں پر دے دیے گئے ہیں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ پھر ہومورک دیے جائے گا